موسیقی 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 لائٹ ہو پانی کی دو لاکھ گیلن کی ٹنکی انہوں نے بنائی ہے گیس کے ایشوبے انہوں نے لوہر تک جا کے بات کی ہے اور وہ بالکل ان ہیں اور ہر وقت ہمارے رافتے میں ہیں اور انشاءاللہ اللہ وہ ہر چیز وہ کرتے ہیں جو جمیل صاحب جو میمبر کنٹور میں بورڈ ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں ان سے پوچھ کے جو اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے جو اس علاقے کی ترکیاتی کام ہے ملک ابرار صاحب نے ہمیں فند دی ہیں اور الحمدللہ ہم نے علاقے میں گلی ملوں میں ہم نے کام کر رہے ہیں علاقہ ہی طور پر اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ وارڈ نمبر سیمن یہ لالکورتی کا علاقہ ہے ترکہ باد کا ریال آباد چلے جائیں بائیس نمبر چلے جائیں سر آپ تہہے آپ کس کو ووٹ دیں گے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کی پوزیشن اس حلقے سے مزید ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فاتح ہوگی یہاں سے اور چودری اسامہ کی اور ملک عبرار صاحب کی بہت ہی مضبوط پوزیشن ہے یہاں پہ اور وارڈ نمبر ساتھ میں الحمدللہ بہت زیادہ محمد جمیل نے کام کروائے ہیں جن میں سیوریج کا کام ہو گیا فلٹر پلانٹس ہو گئے اور گلی محلے میں جتنی سڑکیں تھیں ان سب کو اس نے تعمیر کروائے ہیں اور مین جو ایشو تھے ہم لوگوں کے ان پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کروائے ہیں مین پانی کا مسئلہ تھا اس پہ انہوں نے کافی تگو دو کی جس پہ ایک تین کونی میں انہوں نے فلٹر پلانٹ لگوائے ہیں ایک انڈس روڈ پہ لگوائے ہیں اور مین ایک ٹینکی بنوائی ہے جس ٹینکر اس کا انہوں نے کام کروائے ہیں اور پیچھے سے پانی کا مسئلہ ہے جس وجہ سے پانی کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے مگر مین ایشو تقریبا تقریبا انہوں نے کمپلیٹ کر دی ہیں کام کروا کے آپ کی وارڈ سپورٹ کس کی ہے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے لیے ہم سب کی وارڈ جی جی اسلام علیکم آپ تین جی آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کیا وجہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ مین محمد واشریف ہمارے دل میں بستے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے سی پیک بنوایا ہے اور بہت سے مرزگار کے موقع مہیا کیے لڑکوں کو نجوانوں کو آپ کی وارڈ کس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے اسلام علیکم آپ تین سلکے میں کون سی پالٹی مضبوط ہے کس پالٹی کا وارڈ بینک مضبوط ہے کیا سے کون میدان مات میں لالکورتی بزار جونین کا سیکٹری ہوں اور اس وقت لالکورتی میں وارڈ سیون کے اندر مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے پوزیشن وائز بات جو ہے وہ بہت مضبوط ہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمیل صاحب اور ان کے بڑے بھائی صاحب شبیر صاحب ٹونٹی فور آورز اویلیبل ہے کیونکہ کونسلر وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہر وقت مل سکے لالکورتی کے اندر بہت متدد کام ہوئے ہیں ہم نے لالکورتی کے اندر پوری راولپنڈی میں اتنی بڑی عدگاہ نہیں بنائی ہوئی کسی نے آپ تصویر اس کی لے لیں جتنی بڑی ہم نے عدگاہ بنائی ہے ہم نے یہاں فیلٹر پلانٹ لگایا ہے ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کو فنڈ دے کے اسپطال کے اندر خون ٹیسٹ کرنے کی ایک لیبارٹری بنائی ہے انشاءاللہ تعالی مسلمک نون لالکورتی سے ہر قیمت کے اوپر کامیاب ہوئے گی انشاءاللہ مسلمک نون اور ویسے بھی جب سے پہلے یہاں سے اجاز الحق صاحب کامیاب ہوتے رہے ہمیشہ اب دو بار سے ملک عبرار صاحب یہاں آئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے اس علاقے کو دیکھا ہے بہت کا کیونکہ یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کو فنڈ جاتے ہیں ڈائریکٹ یہاں کوئی فنڈ نہیں ملتا کسی کو چیک جو ہے ڈائریکٹ نہیں ملا کرتے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ہی جو ممبر حضرات ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں پھر وائس پریزیڈنٹ اور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ مل کر اس آبادی کو جو ہے نا درست کرتے ہیں ہمارے ساتھ بائس نمبر ہے ہارلے سٹریٹ ہے لالکورتی ہے فردوسی روڈ ہے جیلم روڈ ہے ہمائیوں روڈ ہے اس جگہ ہم نے بہت سے ترقیاتی کام کیے ہیں اور پہلے بھی کیے ہیں آج ہی نہیں کہ آج الیکشن آگیا ہے تو ہم یہ بتانے کو تیار کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کام کیے ہیں ہم پہلے سے بہت عرصہ پہلے جانی پشانی شکل آپ کو کون سے بڑے کام کیے ہیں ہم نے یہاں لالکورتی میں فلٹر پلانٹ بنایا ہے جو آج دن تک کبھی بنا ہی نہیں تھا یہ عبادی انگریز کے وقت کی ہے آج کی یہ عبادی نہیں اس کا نام بھی اسی لئے لالکورتی ہے یہ انگریز کے وقت کی عبادی ہے یہاں پر کوئی سولیات تھی نہیں یہ جب سے مسلمی نون آئی ہے اور یہ لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں تو ہمارے کوئی سولت آئی ہے اسلام علیکم آپ کا ووٹ میرا ووٹ جو ہمیشہ سے نون کا تھا پہلے میں کنونشن مسلمی کو ووٹ دیتا تھا اور آپ مسلمی نون جب سے میاں نواز شریف صاحب آئی ہیں پہلے وزیر اعلی رہے اور اس کے بعد آپ وزیر اعظم رہے جو کچھ بھی ہے حالات آپ کے سامنے ہیں میں ووٹ تو میرا نون ہی کا ہوگا جس رہا لے آپ تین سارا آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو سر کیا وجہ گیا نون لیگ کو سپورٹ کرنی کرت کی کیا رہی ہے ایک دعا آپ یہ مرکز میں بھی رہے چکے ہیں اس کے بعد پنجاب کی بھی گورنمنٹ نے کیا کیا کرت کی ہے سر یہ میں تو نہیں آپ کو بتاؤں گا سارا پاکستان آپ کو بتائے گا کہ انہوں نے جو کام کی ہیں یا چلے جائیں بڑے بڑی روڈوں میں قرار چوک چلے جائیں پھر وزائی موڑ چلے جائیں دو دو گھنٹے روڈ بند رہتے تھے یہاں آج آپ دیکھیں بندہ کہتا ہے موٹر ویب بنا ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی سکول سڑکیں آر گلی پکی کر رہی ہے پانی کبرستان جگہ دی انہوں نے آج ماری خاطر وہ جیلے میں بیٹھے ہوئے تو آپ لوگوں کو بھی میڈیا کو بھی بتا ہے صاحب جو بھی ہو رہے ہیں تو یہ تو بس عمران خان صاحب یہ بس گانہ ناش میں اس میں چیزوں میں خوشیں ہو کیوں عمران خان کی تو بھی وہ تبدیلی کے ایک آواز چاری کے پاکستان میں تبدیلی لے کے آرہے ہیں تو کیا وہ تبدیلی کے نہیں نظر بھی آتی ہے سر یہ تبدیلی ہوگی وہ ڈانس شانس کرا ہوئے گا دوبارہ بچیوں کو لوگوں کی بچیوں کو بس ان چیزوں میں تبدیلی لائے گا وہ باقی تبدیلی ہم لوگوں کو نظر آرہی ہے کہ نہیں آئے گی تبدیلی تو نونلی کیا تبدیلی لے کے آئے گی اور کیا تبدیلی لائی ہے اس کے بعد ماں سار ان کے بچے پڑے لکھی ہیں وہ باہر میں پڑے ہوئے ہیں وہ آئیں گے یہاں وہ اپنے کام کر رہے ہیں ہماری لوگوں کی خزمت کے لیے ہوا آئے ہوئیں تو انشاءاللہ لائیں گے تبدیلی ابھی مزید تبدیلی لائیں گے جو آپ لے گئے بے زگاری لوگ ہیں ان کو گاڑی انہوں نے دیئے ہیں روزگار دیئے ہیں ابھی مزید انشاءاللہ روزگار وہ دیں گے تو دیکھ لیں آپ آپ کا ووٹ انشاءاللہ نوندی جی اسلام علیکم سارا آپ آگئے ہیں آپ تائیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آنے والے الیکشن ہے بہت قریب الیکشن کس پارٹی کو بلکل جی میری سپورٹ جو اب یہ میلین کے ساتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اگر پنڈی کی بات کرتے ہیں راول پنڈی کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں ہاں پہ کتنے میگا پروجیکٹس بنے ہیں جس میں آپ دیکھ لیں میٹرو ہے میٹرو میں کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں ہماری خواتین جو پہلے ایک نمبر روٹ پہ جاتی تھی جن کے ساتھ کنڈیکٹر بدتمیزی کرتے تھے آج وہ باعثت طریقے سے جہاں پہ وہ نوکریاں کر رہی ہیں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں دوسرا اگر آپ صحت کی بات کرتے ہیں تو یہ لالکرتی میں ہماری ڈسپنسری ہے آپ جا کے ان کے حالات دیکھ لیں کتنی صاف ستری ہے اور لوگ جو ویکسینیشن بچوں کی جو ویکسینیشن سپیشل کراتے تھے وہ اتنی مہنگی ہوتی تھی باہر سے پرائیوٹ آپ کروائیں ابھی آپ جائیں بہت آسانی طریقے سے فری میں وہ ویکسینیشن آپ کو یہ مہی ہو جاتی ہے انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی اتنا بڑا یہاں بن گیا ہے آلپینی کے اندر دل کے مریض کے لوگ وہاں جاتے ہیں جو جل کے امراض والے ہیں وہ بھی وہاں جا کے فری علاج کرا رہے ہیں تو اس لئے نون لیگ نے بڑے کام کی ہیں جو غریبوں کی فلاو بیبوت کے لیے تو اس لئے بہتر ہے کہ نون لیگ کو ووٹ دیا جائے جس نے یہاں پہ کام کی ہیں آپ کا نون کے لیگے جی بلکل نون لیگا جی آپ تھے ہیں جی آپ کی سپالٹی کو مسلم نون کیا وجہ کہ آپ تو یوت سے آپ کا تلق ہے یوت تو زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے آپ کی نون کے ساتھ ہے وجہ کیا ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام بہت ہوئے ہیں گلیاں بنی ہیں روڈ بنے ہیں ٹیو ویل لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹ لگی ہیں پھر ہمارے علاقے میں جو ربل بندی شہر ہے اس میں میٹرو بنائی ہے پھر نواز شریف کے بہت کام ہے موٹر وی بنایا تھا پہلے اور سی بیک بنا رہے ہیں سی پورٹ بنا رہے ہیں نواز شریف نے بہت کام کیا اس لیے ہمارا نون لیگ کو جی جی اسلام علیکم آپ تھے ہیں جی آپ کی سپالٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلم نون کیا وجہ کیا نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں سر بات یہ ہے پاکستان میں آپ پاکستان کے ستر سال کے اسٹری نکال کے دیکھ لیں جتنا کام مسلم نون نے کیا شاید ہی کسی نے کیا خان صاحب نے کے پیک میں کیا کیا صرف دعوے کی ہیں آپ مجھے ان کا کوئی ایک کام بتا دیں جو خان صاحب نے کیا ہمارے سے بہتر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے کوئی ایک کام بتا دیں خان صاحب نے یہ آپ بتا ہے نا آپ بتا ہے آپ کو کیا نظر ہمیں تو سب کچھ نظر آتا ہے آج سے پانچ سال پہلے لائٹ کان تھی آج اللہ پاکست شکر ہے لائٹ کی وہ پوزیشن ہے کہ ہر بندہ آتا کہ میاں محمد نواز شریف سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی مانتے ہیں خود خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہتری جو یہ لائٹ کے کام میں یہ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاک آرمین نے سب سے زیادہ جمدے کامیابی حاصل کی دہشت گردی میں کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جتنے بڑے منصوبے ہیں ان سب کا کرائیڈڈ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کے فضل کرم سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اخت میں جاتا ہے کوئی بھی آپ جتنے میکا پروجیکٹ آپ دیکھ لیں تو ہمارے لیڈر کل بھی میاں محمد نواز شریف صاحب سے آج بھی نواز شریف ہے اور انشاءاللہ اندہ بھی میاں محمد نواز شریف رہیں گے جس لحال مالکر صاحب آپ تین جی آپ کی سپورٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہی بات جتنی میرے سارے ساتھیوں نے کی ہے انشاءاللہ نواز شریف کے ساتھ نواز شریف کے کام کی وجہ سے دیکھیں آج نواز شریف اگر واپس آئے ہیں انہیں پتہ تھا میں جیل جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے ہیں وہ بیٹی کو بھی اس لیے لے کے آئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ ہمدردی رکھ سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ کمیٹیڈ ہیں اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں پتہ تھا باہر سے چھوڑ کے وہ جیل آگیاں سیدھے اس کا ملک کے وہ کمیٹیڈ ہیں سنجید ہیں جیل وہ آئے ہیں تو پاکستان کے دالتوں نے فاطلہ دیا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی صرف کرپشن میں انہیں تو آپ کو بھی بتا ہے کہ کرپشن میں انہیں سزا نہیں ہوئی ہے کرپشن میں سزا نہیں ہوئی ہے جج صاحب نے لکھا ہوئی ہے کہ کرپشن میں سزا نہیں ہوئی صرف ان کے جو باہر فلیڈ تھے اس کے بارے میں وہ صحیح نہیں پیش کر سکے اس کا جو اپنا ثبوت نہیں دے سکے کرپشن میں انہیں کوئی صدا نہیں ہوئی کرپشن میں کلیر ہے کوئی کرپشن نہیں ہوئی جی آپ تائیں سار آپ کس کو سپورٹ جی نون کو کیا وجہ کیا نون کو سپورٹ کرنے کی نون نے کون سے ترکیاتی کام کرائے اور وام کے لئے کیا ہے الحمدللہ نون نے جتنے کام کرائیں کسی نے نہیں کروائیں جی سلام علیکم جی سار آپ تائیں سلکے میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو مسلم لگ نون کو سپورٹ کریں جی نون کو سپورٹ کریں کیا وجہ کیا نون کو سپورٹ کریں اتنا ترکیاتی کام ہوا ہے ہر کام میں ہر چیز میں منجمنٹ میں اچھا ہے اور دیکھیں ترکی ہوئی ہے ہمیں ہر چیز میں سہولتیں ملی ہیں تو پھر جایر عجیس نے کام کیا اس کو ووٹ ملنا چاہیے اس کا حق بنت دیکھیں وہ ہر بندے کی اپروچ میں جو کام ہوتا ہے ہر خوشی گمی میں ہوتے ہیں کام میں ساتھ ہوتے ہیں ملک کے لئے اچھے ہیں اس علاقے کے لئے اچھے ہیں اس لئے ان کو ووٹ مل جاتی ہے آپ کی ووٹ نون دیلی ہے انشاءاللہ نون کو جسلام علاقے کے لئے انشاءاللہ نون کو بھائید ہے انشاءاللہ نون کو بھائید ہے شیر کو بھائید ہے شیر قانون لے شیر ہمارے سارے کام کر رہے ہیں سارے مسائل آل کی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کام کی ہے میٹرو بنائی ہے اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ دیکھ لیں پہلے بھی لائٹ آتی ہیں ریفورشیٹ مشین ہماری آٹم ایک گھنٹہ بند ایک گھنٹہ آن رہتی تھی ٹھیک ہے آج دیکھیں پان سال بعد دیکھیں آپ کے آٹم فل ٹیم بجلی آ رہی مانی ہے ابھی تو لوڈ شیڈنگ بھی کافی زیادہ ہے شباز شیف صاحب نے لاسٹ اپنے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب کہ اب اس کے بعد میری کوئی گرنٹینی نیگران سیٹپ آ رہا ہے اور یہ تو زمواریوں نہیں کی تھی نا پان سال انہیں لگائے ہیں تو بجلی پوری کرنا تو ان کا کام تھا اب پھر لوڈ شیڈنگ پوری ہے بجلی تو آپ پورے ایریے میں جا کے چیک کریں کئی بھی لیڈ جا رہی تو نہیں ہے کوئی گھنٹہ چلی ہے دو گھنٹہ چلی ہے یہ وہ لیڈا بات ہے باقی پان سال پہلے آپ دیکھیں ایک گھنٹہ آ رہی ہے ایک گھنٹہ جا رہی ہے دو گھنٹے جا رہی ہے بجلی بجلی پس سمجھو کہ بجلی آتی کام تھی جاتی زیادہ تھی آج یہ ہے کہ آج پورے دن میں مشکل سے کوئی ایک گھنٹہ لیڈ گئی ہوگی ہے پورے مینے میں دیکھیں بلکہ پچھلے جتنا پورا سال گزرا یہ ماری تو بجلی یہاں پہ اللہ شکر ہے کہ پوری ہے جی سلام علیکم جی ساربتہ ہیں آنے والے الیکشن میں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی نولی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا بجا گیا نولی کو سپورٹ نولی نے آپ کے کام بورٹ کر رہی ہے سیرویج بنائی ہے محمد جمیل صاحب نے رباس شیف کی قیادت میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ خود ہی آپ کے سپورٹ ملنا ہوگا کہ نولی کے سارے سپورٹر آپ کو مل دے گی انشاءاللہ ملک عبرار صاحب کی کیا ملک عبرار صاحب نے یہاں پہ پانچ کروڑ کی گراند دی تھی جس سے ہمارے مسئلہ ہے ایک پانی کا تو پورے پاکستان میں مسئلہ چلتا ہے کوئی یہاں تو لالکرتی کا تو خالی مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہماری آگے پیچھے کافی کام کروائی ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ہماری بچوں کا یہ بنانا کیا کہتے ہیں بے فارم بنانا ہوتا تھا وہ مشکل ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا آسان ہو گیا کہ کوئی آتا ہے آپ کی سپورٹ نون جی آپ کی سپورٹ نون کے لیے موسیقی 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 اللہ میرہ بلکتی جیے they are آن یا nasi一 سے ملک ابحارو صاحب ہیں پی پی چودا سے چودری اسامہ صاحب ہیں ووٹ اس لیے دیں گے کہ انہوں نے للکورتی میں دو عدد فلٹریشن پلانٹس بنائے ہیں گلیاں ساری پکی کرائیں ہیں سیوریج کا نظام سارا سیٹ کیا انہوں نے اور سب سے بڑے ہماری عدگاہ بنوائی ہے انہوں نے ٹھیک ہے آپ چل کے ترہکیاتی کام دیکھیں للکورتی میں کم سے کم پانچ چھے کروڑے پر انہوں نے لگایا اس کام میں ملک ابرار صاحب نے تو انشاءاللہ ہمارے جمیل صاحب ہے کونسلر تو انشاءاللہ شیر کو ووڈ دیں گے جی سار آپ آگے ہیں آپ تہین جی آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی شیر کو ہی دیں گے کیا وجہ گئے شیر کو سپورٹ کر رہے ہیں جی ہمارے کام آتے ہیں انہوں جب بھی کا ہے ہمارے کام ہوئے ہیں ہمارے گھر میں ملک ہی سٹریٹ لائٹس کا پرابلیم ہوئے ہے کٹی ہے پرابلیم ہوئے ہے جس سارا کام ہمارے ہوئے ہیں انہوں نے ہی کی ہیں انشاءاللہ دیں گے تاجروں کے لئے کیا نون لکھ نے کیا کیا تاجروں کے کیا مسائل ہیں ان کے اوپر کیا بار کیا تاجروں کے مسائل ہیں اپنی جگہ ٹیکسی سوائرہ کا پرابلم ہے اور کنٹرول میں تنگ کرتے ہیں اور مثل لیکن یہی لوگ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو کام ہمارے ہوتی ہو جاتے ہیں جی ناظرین آپ مجون این اے سکسی ون کے اندر اور یہاں کی عوام اور تاجر بلادری کس کو سپورٹ کرے گی جانتے ہیں آگے عوام کیا کہتے ہیں اسلام علیکم بتائیں جی آپ این اے سکسی ون کے اندر کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووڈ دیں ہم جمیل صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو اسامہ کو ووڈ دیں گے ملکی برار کو بھی دیں گے نون لکھ کو ووڈ دیں گے نون لکھ نے کیا ترکیاتی کام آپ کے علکے میں کر رہا ہے ترکیاتی کام یہ سارا گلیوں وغیرہ کے کام ہوئے ہیں اس کے علاوہ کنٹورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہمارے جمیل صاحب کروا کے دیتے ہیں یہاں سے سمان مگر اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ جمیل صاحب اٹھوار لے کے دیتے ہیں اس کے علاوہ گلیوں کے جتنے بھی کام آپ باس اسی کی بیس پر ووڈ دیں گے وہ سمان کے انڈ ووڈ دیں گے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہم انہیں ووڈ دیں گے نون کے ووڈ دیں گے پی ٹی آئی کا مقابلہ آجی شبیٹ صاحب انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کے کارکنان ہیں ان کے ورکرز ہیں ہم آجی شبیٹ صاحب کے موں کے پیچھے چل رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا کوئی اپنا ذہن نہیں ہے اپنا کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلقات کی بیس پر ووڈ دیں گے یا اپنے ذہن کو تعلقات کی بیس پر ووڈ نہیں دیں گے ووڈ ہم اس کو دیں گے جس نے ہمارے علاقے میں کام کرایا ہر انسان کے ساتھ چلیا اچھے برے وقت میں ہر چیز ہر طریقے ہر لیاس کے ساتھ تو اسی انسان کو ووڈ دینی چاہیے جو بیک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ملک عبرار نے کام کر رہے ہیں جی بالکل جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کا ووڈ نون کے لئے نون کے لئے ہمارا ووڈ بلکل اسلام علیکم کس کو ووڈ دیں گے پی ٹی آئی کو کیا وجہ کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی چور نہیں ہے یہ تو تیس سالوں سے کام کر رہے ہیں آج تک انہیں ڈیم بنانے کا مطلب کہ شوک نہیں آیا آج چیف جسٹس بنا رہا ہے ڈیم تیس سال سے لوٹتے رہے ہیں صرف جو ملے اندر کیا ہے اور آج اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں اس لئے ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور سات ووٹیں ساتوں پی ٹی آئی کو دیں گے سال کے میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے یہ تو پچیس ساری کو پتہ سلے گا کہ کیا پوزیشن آپ کا کیا ذہن کہتا ہے آپ بھی بزار میں بیٹھے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں گے یہاں پہ تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے جو مدوار ہیں راجب شارت صاحب ہیں اور کیانی صاحب ہیں تو کیانی صاحب اور راجب شارت راجب شارت صاحب تو پہلے بھی قابلی کے دور میں وزیرا بلدیاد راجب کہا نہیں تو ایک صاحب ایک نیا بندہ ہے تو آپ نیا بندہ کے پر کس سا اعتماد راجب شارت نے وزارت میں نہ ہونے پہ بھی بہت کام کی ہیں اپنے اس علاقے میں زمیال کے علاقے میں اس راکورتی کے علاقے میں جب پیپل پارٹی کا تھا اس ٹیم اس نے بہت کام کی ہیں ابھی آئے گا وہ تو ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں تو بھی وہ کھڑا کر دے آپ کی ووٹ بیٹی ہے انشاءاللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام سر پتہ آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کو سپورٹ میں نون کو جی شیئر کو جی بلکل شیئر کیا وجہ کیا شیئر کو سپورٹ کرنے کی شیئر نے کون سے ترکیاتی کام کروائیں ترکیاتی کام کی ہیں جی جس علاقے سے میں آتا ہوں وہاں میں پونے گھنٹے دو گھنٹے میں یہاں پہنچتا تھا اب میں تیرہ منٹ پہ پہنچتا ہوں اس ایکسپریس ہائی وے آپ دیکھیں تو بندے کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا بنایا میں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا میں یہاں ڈیڑھ گھنڈے میں لڑکورتی پہنچا کرتا اب میں تیرہ منٹ میں پہنچتا ہوں اس کے علاوہ اس علکے کے لیے کیا آپ اس علکے میں دکان اس علکے کے اندر ماشاءاللہ بہت ہماری گلییں محلے جا کے دیکھیں آپ اس قابل کر دی ہیں انہوں نے اپنا اس کا سیورج کا بہتری نظام کیا ہمارے کونسٹ جمیل صاحب نے تو ان کے بہاب پہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ووٹ دی جائے آپ کی سپورٹ ووٹ نون کے لیے جی انشاءاللہ نون کے لیے ناظرین یہاں کی عوام جو ہے وہ زیادہ تر یہی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ ہم شیر کو سپورٹ کریں گے اور شیر کو ووٹ دیں گے باقی تاجہ ازرادی عوام کیا کہتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی سارا آپ تینسل کے علاقے میں کس کو سپورٹ کریں گے پی ایم اللہن اکتان مسلم لکھ نون کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے آپ کو نظر آرہا ہے کام وغیرہ ہر چیز کون سے کام بڑے تر کہتی کام ہوئے گلیے وغیرہ لیٹنگ سر اس طرح کی مضبط کافی کام نون نے کروائے ہیں جی اسلام علیکم میں تو نون کا بندہ ہوں اور میشہ نون کو ہی وارڈ دوں گا کیا وجہ کیا ہے نون کو وارڈ دینے کی ترکیتی کام بھی بیس پر ہے نون جو ہے ہمارا جو لیڈر ہے شیر نواز شریف جو ہے وہ ایک سچا لیڈر ہے اور میں شروع سے ہی میرے خاندار میں جن ترین میرے والدین ہیں اور بزرگ ہیں وہ شروع سے ہی نون کو وارڈ دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی نون کو وارڈ دیں گے اور ہم پیزل کہتے ہیں اسمان اور ملک عبرار سب کمیاب ہو جائیں گے کیونکہ جی میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کام جب ہوں گے پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی بھی ففٹی پرسن ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی لوگ بھی یہاں میں جو کھڑے ہیں کیانیس آپ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو بندے ہیں جی جی آپ نون کو وارڈ دوں گے اسلام علیکم علیکم اسلام تین یا سکسٹی ون میں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں چودری اسامہ کو اور ملک عبرار کو یا پی ٹی آئی کی کسی کا انڈگیٹ کیانیس آپ ہیں ہم تو جدی پوچھتی مسلم لگ نون کو سپورٹ کرنے لے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی چوہ اسامہ اور ملک عبرار کو ہم یہاں سے سلکے سے وین کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا ہر کسی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہر کسی کے اپنی ہی ہے ٹھیک ہے اس کا کچھ نہیں کہا رکھتے یہ تو پچھبی طریقہ آئے گی تو پتہ لگے گا کون جیتے کون مطلب انشاءاللہ کوشش جائے کے سہر جیتے اسلام علیکم علیکم آپ تینجی آپ کی سپورٹ کس ہے ہم نون کے ساتھ ہیں کیا وجہ کیا نون کو سپورٹ کرنے نون کی وجہ بس یہ ہے کہ نون کے ساتھ ہم مرنا جینا مارا نون کے ساتھ ہیں ہمارے بڑے نون کے ساتھ تھے سی لیے تو کیا نون نے اس ہلکے میں کیا ترکیاتی کام کر رہے ہیں نون نے کافی کام کر رہے ہیں اس کے کافی کام ہے ہمارے پر بڑے حسان ہے نون لیگ کے احسان کیا ہے کام جو بھی جمیل بے کا بہت حسان ہے ہمارے ممبر کنٹرومنٹ کنسلر ہیں در ٹیک ہے جمیل بے ان کا بہت حسان ہے گلی میں کوئی کام ہوتا ہے کوئی کسی مسئلسے بھی پورا کرتے ہیں ہمارے کام وہ اسلام علیکم word اسلام علیکم اسلام علیکم جی انگل بتائیں سلکے میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو vote دیں نون لی کو کیا وجہ گیا نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں بچ شروع سے ادھر ہی دیتے آ رہے ہیں نون کو دیتے ہیں جی قرضقدگی کی بیس پر vot دیتے ہیں یا صرف میانع شریف کی وجہ سے جی کارگردگی کی وجہ سے کیا ترکیاتی کام نون لیے کر دیں ملک میں سام نہیں ہیں سب کچھ سامنے ہیں بہتر ہی ہوا ہے لیکن اب اندر خانے نہیں پتا کیا بات ہے اندر خانے کیا کھچری پک رہی ہے وہ اس بات کا تو ہمیں نہیں معلوم ووٹ کس کو دیں انشاءاللہ نون لی کو انشاءاللہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام صاحب تائیں سلکے میں کس کا سپورٹ انشاءاللہ نواز شریف کو کیا وجہ کیا نواز شریف کو سپورٹ پیار ہیں ان سے شروع سے ملکی برار صاحب سے نہیں بیار جو سلکے سے نون کے ساتھ بس چلنا ہے جو نون کے بلیٹ فارم پہ کھڑا ہے کم اس کو بھوٹ دے رہے ہیں یہ کیوں نہ یہ جو ہے یہ تو شیر ہے یہ تو شیر ہے نا پھر اسی وجہ سے ان کو بھوٹ دے رہے ہیں ناظرین کا کہنا ہے کہ کتا بھی کھڑا ہو تو انواز شریف کے بلیٹ فارم سے تو اس کو بھی بھوٹ دیں گے تو یہ پھر شیر ہے تو ان کا بھوٹ جا وہ نون کے لیے یہ ہے جی سال علیکم اسلام جی انکل بتائیں آپ کس کو بھوٹ دیں گے ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ان ستر سالوں میں اس کلمے سے ہم کو دور لے جائے گیا اب یہ مغربی جمہوریت کی انتہا ہو گئی ہے جو آج کل ہو رہی ہے کرپشن ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنی بھی مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ ہے فیسیلٹیاں نہیں میری لوگوں کو غریب پس رہا ہے امیر اوپر چلتا جا رہا ہے یہ کیا پاکستان ہے یہ کچھ پاکستان نہیں ہے پاکستان جس کام کے لیے بنا تھا وہ مقصد ہوئی تک پورا نہیں ہوا لہذا اس ہی الیکشن میں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے جو علامہ اقوال کا تھا اور قائد اعظم کا تھا اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے اسلام علیکم سلام بتائیں آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے کس کا سپورٹ دیں گے ووٹ تو بس نون کوئی دے دیں گے نون کو دیں گے نا آز کے کیوں کہا آپ نہیں نہیں کوئی نا آز کوئی بات نہیں مجھے کوئی شک لاکھتا نہیں نون کیسے آپ کس کو ووٹ دیں گے نون کے ساتھ ہیں اب بھی نون کے ساتھ ہیں کیا وجہ کہ انہوں کو سپورٹ کر رہے گی بچہ یہ ہے جی کہ دیکھیں سب کچھ بنایا ہے انہوں نے دیکھیں نا اور سب کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں نظریاتی ووٹ آپ کا ہوتا ہے یا کارگلدگی کی بیس پر آپ دیتے ہیں ان کو ہماری جا کے گلیاں دیکھیں سب کچھ یہ انہوں نے کریا ہے جمیل صاحب نے جو یہاں کے ہیں کنٹرونمنٹ بوٹ کے پوری لال کرتی کو انہوں نے سونا بنا دیا آپ جمیل صاحب کی وجہ سے ووٹ دیں گے جمیل صاحب کی وجہ سےzہمارا جن صاحب دیخو نا جو ہمارا یہاں کہاں موسکو جانیں گے نا ہم اور تو کسی کو نہیں جانیں گے یہ جو جمیل صاحب تو لیکچن ہی لڑا ہے مالکمر جن صاحب ہمیں تو ان کے بات ماننی ہیں نا جمیل صاحب کی وہ جو کہیں گے کہیں گے ہمارا تو کرنے ہالے کام وہ ہے نا اب جن جن صاحب کے کہنے پے ہم کریں گےKA موسیقی 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 لالکرتے میں پانی کا مسئلہ کبھی کلیر ہوا تھا کبھی نہیں ہوا اسی طرح پورے ملک میں ایسا ہی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ویگنوں والے کتنا تنگ کرتے تھے ہماری ماں اور بہنوں کو اب آپ نے دیکھا کہ بیس روپے میں ہر آدمی کتنی تسلی سے کتنے آرام سے کتنے پیار سے سفر کرتا ہے یہ کس نے کیا پاکستان مسلم لیگ لون نے ایک انگلیس کا معاورہ ہے کہ خوشبو ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو ہاتھ پھول تقسیم کرتے ہیں اور میاں صاحب نے پہلے صرف پھول تقسیم کیے اور آج کے بعد وہ گلدستے تقسیم کریں گے شہر شہر کو دیں گے ہم شہر میں تو یہ ہے کہ دیکھیں دی پوری لال کرتی میں جائیں اگر کسی پالٹی نے ایک انڈ بھی لگائی ہوئے ہم اس پالٹی میں چلے جائیں گے آج تو کوئی نہیں آیا یہ فصلی بٹے رہے ہیں یہ کوئی پالٹی کا انکہ ورکر نہیں ہے دو اصد عمر مراد سعید یہ پنجاب جتنا اٹھا کے دیکھ لیں سارے لوٹے آگئے ہیں سارے لوٹوں کی پالٹی آئیے عمران خان کی پالٹی نہیں ہے یہ یہ لوٹوں کی پالٹی آئیے ساری کوئی اس میں نہیں ہے ورکر نہیں ہے کوئی بس سارے اپنے اپنے چکروں میں ہیں بھر ٹائم پاس کیا ناج گانا کیا اور کوئی نہیں ہے تبدیلی شہر 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 کو بوڑ دیں گے شہر شہر آپ کریں وجہ کیا شہر شہر نے بہت سے کام کر رہا ہے ترکیختی کام کر رہا ہے لالگورتی میں پانی کے مسئل کر رہا ہے شہر بنائی ہیں سڑکے بنائی ہیں یہ سب شہر نے کیا ہے اور انشاءاللہ شہر ہی جیتے گا شہر ایک واری فیر آپ داؤ جی آپ کس کو سپورٹ کر رہا ہے سب یہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو جی سلام علیکم وآلیکم السلام جی سار بتائیں آپ اس حلقے میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں وجہ ہے یہ عرصہ تیس سال پرانا پچھلے ریکارڈ دیکھ لیں نون لککی کو مد رہی ہے آنے والا دور بھی اسی طرح ہی ہے ان کا جدی پشتی وراست میں ان کی سیاست ہے باپ نہیں تو اولاد اولاد نہیں تو اس کے نیچے پوتے یہی سسٹم جلتا آ رہا ہے اور ہم تبدیلی کے نعرہ لگانا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کیا تبدیلی لے کے آئے گی اس ملک میں پی ٹی آئی نے کی پی کے میں بڑا کام کر رہا ہے سر پولیس کا وہاں پر نظام ٹھیک کیا سب سے پہلے سکولوں کا نظام ٹھیک کیا جو ٹریز کی بات کی اس نے وہ درکھ لگائے مولیات کے سسٹم بارشے کام ہے پانی کا نظام کام ہے اس نے لوگوں کو بتایا سیاست کیا کرپشن کیا کسی کو لوگوں کو نہیں پتا تھا کوئی ووڈ لینے آتا تھا ووڈ دے دی جاتی تھی جدی پوشتی تعلقات بنا پر برادری سسٹم پر بورٹ دے دی جاتی تھی اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا سر کس پر جس سے ہم پی ٹی آئی کو تو ووڈ دینا چاہتی ہیں آپ دین جی آپ کس کو اسلام علیکم جی میں پاکستان نون لیک سے بتاہلے رسول جی تو کس کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ نون لیکو جی کیا وجہ کیا نون لیکو اتنی سپورٹ کرنے کی آپ نے مارا پاکستان نہیں دیکھا خوشحالیوں کا کیا تھا صدر تھا کیا یہ میٹرو بس کیا کس نے بنایا سب کون بناتا رہا پچھلے پانچ سال جتنی بھی جدید میں کوئی نہیں نون لیک آج یہ پیٹی آئی کے نعرے لگاتے ہیں لوگ پیٹی آئی تبدیلی آئی تبدیلی کیا تبدیلی آئی گی پاکستان تو اسی طرح اکساری میں نہ پانی ہے نہ بجلی پیٹی آئی کی تو گورنمنٹی نہیں آئی نا تو تبدیلی تو پیٹی آئی کیا سے لے گیا پیٹی آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ میرے فضل کرنا چاہا تو انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں کیونکہ یہ ابھی ینگ نسل جب جوان ہوگی نا اگلے دس سال بعد بیس سال بعد تب یہ پیٹی آئی چانس رکھے اپنا ابھی نون لیکے لیکے زندہ ہیں مرد زندہ ہیں شیروں کو سزائیں ہوتی ہیں شیروں کو یہ یہ مرد جیلوں کے لیے بنے ہیں خسرو کے لیے مورتوں کے لیے نہیں بنے ہمارا قائد آج بھی صحیح ہے کل بھی صحیح اور انشاءاللہ صحیح رہے گا نون پکا شیر اسلام علیکم جی آپ نے آپ کس کا سپورٹ دارے ہیں جی نون کو جن کیا وجہ ہے کہ نون کا سپورٹ دارے ہیں یہ ان کے لیڈر جو ہمارے سارے انٹیک رہتے ہیں کوئی بھی کام ہو تو ہم سے مل لیتے ہیں آسانی کے ساتھ پی ٹی اے کہ یہاں کوئی لیڈر نہیں آئے نہ ملے نہ کوئی آیا ہے نہ کچھ دیکھا ہے نہ ان کوئی دفتر ہے کام کی بیس پر ہو رہے ہیں جی ہاں انشاءاللہ سلام علیکم جی آپ بتائیں جی آپ کس کا سپورٹ کر رہے ہیں جی ہم نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا کہ نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ساری زندگی ادھر پاکستان بننے سے پہلے سے ہم جائی ہیں اور جو پہلے علاق تھے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کالجوں میں سکولوں میں جاتی تھی تو بسوں کا بہت برا حال تھا ٹھیک ہے آج دیکھ لیں اگر ہماری بیٹی ہماری بہن جس نے کالج یونیورسٹی اسلامباد جانا ہے تو میٹرو پہ بھی سروے دے کے رام سے چلی جائے گی پہلے یہ دور تھا کہ دکھیں کھاتی تھی بچییں کوئی بٹھاتا نہیں تھا آج ہر گلی میں ہر مہلے میں دیکھ لو کہ کام ہوئے ہیں اب یہ کوئی آدمی کہہ دے کہ جی مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے تو اس لیے میں ووڑ نہیں دیتا تو یہ بات نہیں بنتی آج آپ کام کی وجہ سے کسی کو ووڑ دیں کل اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ٹھیک ہے نا جو ایک آدمی اچھا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے جو برا ہے اسے برا کہنا چاہیے ملک عبرار صاحب نے سلکے کی عوام کے دو دفعہ میں نے رہے ہیں اب تیسی دفعہ آ رہے ہیں تو کیا انہوں نے کیا کیا جی آج یہ جس سڑک پہ کھلے ہیں یہ ملک عبرار صاحب نے بنوائی یہاں پہ میڈل سکول تھا اسے آئی کا درجہ دلوایا اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پوری علاقے میں ہمارے میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو کچھی ہے سیورج کا نظام سارا نیا ڈال دیا یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی فوتگی ہو جاتی تو گلی میں بیٹھا نہیں جاتا تھا آج آپ پورے میڈیا لے جائیں ساری میڈیا آجائیں پورے علاقے میں گھوم لیں آپ کو کہیں گن نظر نہیں آئے گا نالیہ صاحب سیورج کا نظام نیا آگیا کوئی آج تک یہ کامکار ہی نہیں سکا جو یہ ملک صاحب کے فنڈ سے سارا کچھ نظار دیا تو آپ کی سپورٹگی ہو جاتی ہے جی الحمدللہ جی اسلام علیکم جی آپ آگئے ہیں آپ کس کو سپورٹگی ہو جاتی ہے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ وہ جو ہے یہ امانت ہے اور یہ مسلم لینون کو ہی دینا چاہئے یہ امانت ہے نونلک نونلک کو دینا چاہیے نونلک کو دینا چاہئے امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنے چاہئے یعنی ایسے آدمی کو دینا چاہیے جو اس کا اقدار ہے آپ کو اس کا اقدار نونلک چونکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں نا کہ مینا صاحب نے آئٹموی دماکے کیے اس کے علاوہ بھی دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کے علاوہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ جو بنیادی معاملات ہے یہ انہوں نے کہ تو اس لیے نون لیگ ہے ہم بھی اس ایریے میں جمیل صاحب نے بہت کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جمیل صاحب کی وجہ سکتا ہے جی جی انکل آپ آگے بتائیں آپ آئیں آپ کس کا بورٹ ہے میں ان دیکھو دوں کیا وجہ کیا وجہ کیا انہوں نے کام بورٹ کی ہے کام بورٹ کی ہے کام کیا تو نون نے کام بورٹ کی ہے آپ کس کو بورٹ دیں گے کس میں بیٹی آئی کو دوں گے کیا وجہ کیا آگے ہیں بیٹی آئی کو سپورٹ ہم چینج جاتے ہیں اور وہی چینج لاسکتے ہیں عمران خان ان کی تو آپ کو بہت اطلاق چکا ہے کہ ان کی ملک میں کیا تبدیلی آئی ہے وہ تو سارا آپ آئیں گے تو آپ کو سارا کچھ کر کے دکھائیں گے وہ آپ کسی وجہ سے تو ووٹ دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی کو تو آپ کا ایک نظریہ ہوگا نا یہ نون والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد نے یہ کیا ہمارے قائد نے یہ کیا تو آپ کا جو قائد ہے وہ کیا کرے گا اس مرپشن نہیں کرتا نہیں کرتا یہ چینج ہے ان سے بس اس وجہ سے وہ آج ہے وہ آئیں گے تو کام کریں گے اچھا آئیں گے تو ان کو چاس چلے گیا نا کریپشن کرتا ہے نہیں کرتا ہے چاس ان کا ملنا چاہیں آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم بنیں گے تو میاں صاحبی تو دو 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 سر کریپشن تو ثابت نہیں ہو انہا ابھی جاج نے کیا لکھا ہے کہ میاں صاحب پر کریپشن کا کوئی ووڈ نہیں ہے تو اس لیے کریپشن تو ان میں نہیں ثبت ہے یہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب صاحب جب حکومت میں ہیں گے تو پتہ لگے گا کرتا ہے کہ نہیں نہیں تو انہوں نے کیکی پی میں تو بھی حکومت ہے انہوں کی انہوں نے کی ہے نا ان کی کی دی نا انہوں نے کوئی تو بھی کچھ کیس چاہرین کرتا ہے تو وہ اس کو بھی سارٹ اٹھو گا نا سارٹ اٹھو کرنا چاہیئے تھا اگر تو تھا کچھ بھی آپ کے نظر میں عمران خان اماندار ہے اور اس ملک کے لیے بہتر تھا وہی ہے تو کر سکتا ہے کچھ یہ آپ دائیں پشاور نے بہتر ارب روپے اندر کیا سنیں بہتر ارب روپے کہاں گیا وہ ابھی جب کھڑے کھوٹے ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں ہوا پورا شہر خدا پڑا ہے کرپشن کوئی نہیں ہے سر پشاور کا پورا جو سلانہ بجٹ ہے ایک سو دس ارب روپے ہے یہاں ہے پنجاب حکومت کو نو سو ارب روپے ہے ہمارا اتنی تو کرپشن ہو کر بیٹھی ہیں اتنی کرپشن کر بیٹھ ہوئی اکتالیس اکتالیس ارب روپے امریٹرو تیار ہوئی انہوں نے شور بچایا انہوں نے خود پتر ہر ارب روپے لگایا وہاں پہ اب کوئی شور نہیں ہے چار ایون فیلڈ رپارٹسمنٹ کی بات تھی چار ہی وہاں انیس ہیں برطانیہ میں ایون فیلڈ فریٹ کس نے ہیں انیس چار کی بات تھی چار کی منی ٹریل سابط نہیں کر سکے انیس کی کہاں سے کریں گے میاں صاحب نے بنی گالا میں سمیگ پور لگایا ہوئے بندے اس میں جاتا ہے بینگ لے کے اس میں ناتا پھر باہر نکلتا ہے یہ کیا ہوا یہ 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 فضول بات ہے یہ فضول بات ہے تیس سال سے ان کی گھومت رہی تیس سال سے تیس سال میں یہ ان کو کرپ نہیں کہیں گے وہاں پانچ سال کے پیکے میں ایک بار انہوں نے گھومت دی تو انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا یہ باتیں انہوں نے بنانا شروع کر دی جنہوں نے تیس سال میں کرپشن ختم نہیں کی اگر ہمارے ہلکے میں کرپشن ہوئی تھی تو آپ کی گورنمنٹی وفاق میں پکڑ لیتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا یہ بات مانتے نہیں ہیں اگر ہمارے ساتھ خلائی مخلوق ہوتی تو دو ہزار تیرہ کا الیکشن بھی ہم لوگ ون کر جاتے ہیں ہم نے اس ٹیم بھی پی ٹی ای کو ووٹ دیا اس ٹیم بھی تھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اکسید پی ٹی ای کی ہے تو جی ان کے ساتھ جی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ خلائی مخلوق ہے بتاؤ نا بزاد کرو ہمارے قائد نے اسٹیبلشمنٹ ہمارے قائد نے پارلیمنٹ فلور پہ آگے کہا انہوں نے شوکت خانم پہ الزام لگایا شوکت خانم پہ الزام لگایا انہوں نے کہا اگر میں نے شوکت خانم میں کرپشن کی ہے بھائی گورنمنٹ تمہاری ہے ادارے تمہارے ہیں آگے گریفتار کر لو کوئی صرف آپ آگے ہیں آپ بولنے دیں گے نہیں اب ہماری بھی سنے نا ہماری تبدیلی نہیں اب سن لے نا تھوڑی برداشت کر رہے نا جی سر شوکت خانم پورے پاکستان کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے وہاں پہ غریب بندی کی انٹری نہیں ہے یہ کہہ رہے جی وہاں پہ مفتل آج ہوتا ہے آپ جہیں ساری بات ساری بات ان کی مان لی کے ہسپیٹل بہت اچھی ہیں تو اپنا علاج برطانیہ میں جا کیوں گو کراتی ہیں اپنے علاج کے لیے راول ہسپیٹل نہیں ہے صرف غریبوں کے لیے آپ آئیں آپ کہا رہا ہے ووٹ کو عزت دو انکان آ رہا ہے ایڈانس کو عزت دو شیر ایک واری فیر جی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی مجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے سلکے میں کس کو کمیاب کریں اسلام علیکم سلام میرا نام ہے جی آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم شیر کو ہاں جی انشاءاللہ کیا شیر کو سپورٹ ظاہر ہے شیر ہمارے میاں محمد واشریف نے اپنے ملک کے لیے اتنے کام کی ہیں انہوں نے ایٹم بم کے دماغے کیے پاکستان کو عزت دی اب انہوں نے میٹرو سڑکے کون سا کام ہے جو انہوں نے کیا تو ابھی بھی ہمارے ڈیالہ جیل سے آ رہے ہیں اپنے قائد سے ملاقات کر کے ہماری پنڈی کی پوری قیادت گئی ہوئی تھی ہم انشاءاللہ اپنے شیر کو فل سپورٹ کریں جی میاں صاحب کی آپ سے ملکات ہوئی ہے ابھی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ہم ایک ریلی کی شکل میں گئے تھے بہت زیادہ لوگ تھے انہوں نے جمعیرات کا ٹیم دی ہے کہ جمعیرات کو اس تمام ورکر سے بات کریں گے کریں جی اسلام علیکم آپ آنٹی کس کو ووٹ دیں گے اب شیر کو شیر کو دیں گے ہاں جی کیا شیر کو ووٹ اور سپورٹ کرنے کی کیا وجہ کیا کس وجہ سے شیر کو جیسے اپنے ہم پہلے بھی ادھر ہی جاتے تھے ابھی بھی ادھر ہی دیں گے تو آپ تینجی کیا خواتین کے لیے کیا کی ہے نون لیگ والوں نے آپ ان کی خواتین کی طرف سے ہیں تو کیا خواتین کی لیے کیا کیا ہمارے لیے یہ تھوڑا ہے کہ انہوں نے اتنے اپنے ملک کے لیے کام کی ہے آپ کو تو بتا ہے کہ اپنے گھر میں اگر کوئی انسان کام کرتا تو کتنا ٹام لگتا ہے تو ملک کے لیے بھی انہوں نے سارے صوبوں میں کام کیا ہے آستا آستا انہیں کام کرنے کب دیا جاتا ہے جب بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں ملک کو اچھی جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں مسئلے آپ کو بتائیے یہ یہودی جنڈا جو آج کل شروع ہوا ہے وہ ملک ترقی کے لیے آگے رکاوٹ بن رہے ہیں تو میاں نواز شریف تو جب بھی آیا انہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیا ہے پچھلی حکومت پیپل پارٹ کی پانچ سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پانچ سال تو نون نے بھی لگائے پانچ سال تو بہت مشکل سے لگائے نا تو کیا انہوں نے سی پیکہ نہیں کیا اگر وہ کام یاب ہو جاتا تو ہمارے سب ملک کی ترقی تھی ملک کا نام روشن ہوگا تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا نا تو جب ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر ہماری ترقی یا ہمارے گروہ کی یا ہمارے بچوں کی کوئی معنی نہیں رکھتی ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہے تو ہماری ترقی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر آئے دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری گکھڑ محلے کی پوری سپورٹ ان کے ساتھ کچھ لوگ نہیں بھی ہیں ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ ہم انہیں پھر بھی یہ کہیں گے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کس حکومت میں پاکستان کے کاموں میں انشاءاللہ شیئر ناظرین ہمارے ساتھ اس حلقے کی خواتین بھی مجود تھی انہوں نے بھی اپنے اس سے بتایا ہے کہ وہ کس کا ووٹ دیں گی کس کا سپورٹ کریں گی جس حالے کم انکل جی کس کا ووٹ دے گا ہم جو کام اچھا کرے گا ٹھیک ٹھیک ہم اس کا ووٹ دیں گے آپ کی نظر میں کون اچھا ہے جو بھی ہے جن اچھا کام درنے والے جی ناظرین ہم آج موجود تھے اینے سکسٹی وان اور پی پی چودہ کے اندر پی پی چودہ اور اینے سکسٹی وان کی عوام نے بتایا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے کس کو سپورٹ کریں گے پروگرام پنڈی ٹرے میں آج تاکہ لے اتنا ہی اپنے مزبان افتخالی بیٹی کو اجازت دیں اگلے پروگرام میں نہیں کسی الکے میں عوام سے آپ کو بتایا کہ ایک عوام کس کو سپورٹ کر رہی ہے سانے والے الیکشن میں کون سی پالٹی میدان مارے گی تب تب کے لیے اپنے مزبان افتخالی بیٹی کو اجازت دیں اللہ نیکے بعد